دوستو شریر کے انچاہے بالوں سے پریشان ہے بہت سے ہیئر ریموول کریم کا استعمال کر لیا ہے ویکس کا بھی استعمال کر لیا ہے یا پھر ریزر کا سہرہ لے لیا ہو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کے سکن کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا نہ ہی آپ کی سکن ڈھیلی ہوگی نہ ہی سکن میں کالا پن آئے گا تو اچھا کہ رنگ بھی ساف ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ انوانٹیڈ ہیئر کو آسانی سے ریموول کر سکتے ہیں کئی بار ہمارے ہاتھ پیروں میں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جو کی دکھنے میں بڑے خراب لگتے ہیں اور ہم لوگ بیوٹی پارلر جا کر اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ساری چیزوں کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں دوستو ان کا کبھی بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے نیچرل ہوتی ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتی ہیں تو آپ اس ریمیڈی کو جرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے پیاج آپ کو یہاں پر پیاج کو چھیلنا ہے کاٹنا ہے اور اس کا جوس نکالنا ہے آپ چاہیں تو پیاج کو کدو کس کر کے جوس نکال لیں یا پھر گرینڈنگ جار میں گرینڈ کر کے اس کا فائن پیسٹ تیار کر لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو آپ کو چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ پیاج کا رس تو ہم بالوں میں لگاتے ہیں تو بالوں کی تو گروت فاسٹ ہوتی ہے پرانتو یہاں پر پیاج کے رس کے ساتھ ہمیں کچھ ایسے انگریڈنٹ کا استعمال کرنا ہے جس سے کہ آپ کے جو انوانٹیڈ ہیئر ہیں وہ آسانی سے ہٹ سکیں گے کیون پیاج کا استعمال نہیں کرنا ہے دوستوں آگے اس ریمیڈی میں اور بھی کئی چیجے ہیں جو کہ انوانٹیڈ ہیئر کو ہٹانے کے لیے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے اور دوبارہ نہیں اگانے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں تو آپ اسے جرور ٹرائے کریں آپ کو بہت بڑی ہاریزلٹ ملے گا اس طرح سے چھننی کی سائتہ سے آپ کو دبا کر اس کا رس نکال لینا آپ چاہے تو کسی پتلے کپڑے سے بھی چھان کر اس کا جوس نکال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پیاج کا رس نکال لیا ہے ویسے اس ریمیڈی کو آپ کو بنا کر نہیں رکھنا ہے آپ کو جب بھی اپنے انچاہے بالوں کو ہٹانا ہے تب ہی اس ریمیڈی کو آپ ٹرائے کریں بنائیں اگلی چیز ہم یہاں پر لے رہے ہیں دوستوں ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ بلکل سیف ہے دوستوں ہم لوگ روج ہی ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں برش کرتے ہیں ہم ٹوٹ پیسٹ سے تو نقصان والا تو کوئی چیز نہیں کیا رہے نقصان کرے گا ٹوٹ پیسٹ لینا ہے اگلی چیز آپ کو لینا ہے ہاں پر فٹ کری فٹ کری جسے کہ ہم لوگ انگلیش میں ایلم بھی کہتے ہیں بہت فائدے مند ہوتی دوستوں کئی بیماریوں سے بچاتی ہے فٹ کری اس کے استعمال کا صحیح طریقہ آنا چاہیے پانی کو شدھ کرتی ہے پورانے سمیہ کہ لوگ شیونگ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے ایک فٹ کری کا ٹکڑا اپنے چہرے پر رگڑ لیتے تھے جسے کہ کچھ کٹ لگ گیا ہو گھا ہو گیا ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے اور واپس بال اگنے نہ پائیں بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتی ہے فٹ کری تو جب ہم پیاج کا رس اور فٹ کری کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ دونوں جب کام کرتے ہیں آپس میں تو یہ بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں اور جب بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں تو آسانی سے ٹوٹ کر بال اگلی چیز جو کہ میں یہاں پر لوں گی دوستو بیکنگ سوڈا جسے کہ ہم لوگ میٹھا سوڈا بولتے ہیں انگلیش میں سے سوڈیم بائیکاربونیٹ بھی کہتے ہیں جو سوڈا ہوتا نا دوستو اس کا پریوگ بھی ہم لوگ کھانے میں کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہوتا ہے سوڈا ہم لوگ کےک بناتے ہیں بریٹ بناتے ہیں پیسری بناتے ہیں یا بھٹورے کا آٹا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ سوڈا کا استعمال کرتے ہیں کھانے والا میٹھا سوڈا تو نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے فٹ کری کا استعمال ہم لوگ پانی کو شد کرنے کے لئے کرتے ہیں تو نقصان والی کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں میں نے جو چار چیزیں استعمال کی ہیں چاروں چیزیں بہت ہی useful ہیں اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ جب اپلائے کریں گے تو آپ کے unwanted hair بہت آسانی سے ہٹ جائیں گے تو یہاں پر بیکنگ سوڈا لیا ہے میں نے ایک چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا ٹوٹ پیسٹ لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ بیکنگ سوڈا لیا ہے پیاج کا رس آپ کو بلکل دھیرے دھیرے ڈالنا ہے یہ دیکھیں تاکہ اس کی کنسسٹینسی صحیح بنے تو پیاج کا رس میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں جھاگ آنا شروع ہو گیا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے ہی اونین جوس آپ کو ڈالنا ہے اور جیسے ہی یہ پیسٹ بنے ترنت ہی آپ کو لگانا یہ نہ سوچیں پانچ منٹ بعد لگائیں گے یادی تب لگائیں گے دوستوں تو بالوں کی جڑے کمزور نہیں ہوں گی اور آپ کو اس کا بیسٹ ریزلٹ نہیں ملے گا اس لئے جیسے ہی اس کی کنسسٹینسی ٹھیک ہو جائے تو قریب قریب میں نے تین چمچ اس میں پیاج کے رس کا استعمال کیا ہے فٹ کری پیاج کا رس ٹوٹ پیسٹ ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈا ایک چمچ اب آپ کو اسے اس جگہ پر لگانا ہے جہاں پر unwanted hair ہے تو اسے آپ لگانے کے بعد آپ کو دس منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑنا ہے آپ اپنے underarms میں بھی اسے لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بال تو جڑ سے ہٹھ ہی جائیں گے آپ کی سکن میں بہت اچھی چمک آئے گی نکھار آئے گا کیونکہ اس میں سب ہی ہم نے ہیلڈی چیزوں کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی اس جگہ کی سکن میں گوراپن بھی آئے گا اسے آپ لگا کر دس منٹ تک لگا کر رکھنا ہے آپ کو بہت بڑی ہا ریمیڈی ہے بس اسے سٹور نہیں کرنا ہے آپ کو اور دس منٹ کے بعد دوستوں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا سکنے سا لگے گا تب آپ کو ہلکی سے مساج کرنا ہے مساج کرتے ہوئے ہی اسے ہٹانا ہے تاکہ یہ جو لوشن بنایا ہے ہم نے پیسٹ جو بنایا ہے دوستوں یہ آپ کے بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دے گا اور جب بال جڑے سے کمزور ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ مساج کریں گے دوستوں تو تیجی سے جو بال ہیں وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ایسے سے سرکولر موشن میں مساج کریں تو جڑے جو کمزور ہوئیں وہ اپنے سانسان بالوں کو بھی ہٹا دیں گی اور انچاہے بالوں سے آپ کو آسانی سے چھٹکارا مل جائے گا پرنتو دس منٹ اسے لگا رہنے دیں تو ہی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور جب مساج کریں گے تو جہاں جہاں بال ہوں گے وہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے اور سانت ہی ساتھ دوبارہ بال واپس نہیں اگنے پائیں گے گروہ دھیرے دھیرے ہی بند ہوگی یہ نہ سوچیں ایک بار میں ایک بار میں تو بھی بال نکل گئے پرنتو سبتہ بھر باد واپس اس ریمیڈی کو آپ لوگ جرور لگائیں تو ہی آپ کو بیس ریزلٹ ملے گا دھیرے دھیرے ہی گروہ کم ہوگی اور دھیرے دھیرے گروہ بند ہو جائے گی ہوم ریمیڈیز ہیں دوستو تھوڑا سا ورک کرنے میں تو ٹائم لگتا پرنتو ورک ہنڈریٹ پرسنٹ کرتی ہیں اور سب سے بڑی وشیشتہ سیف ہوتی ہیں سرکشت ہوتی ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کوئی کیمیکل کوئی کلر کوئی خوشبو ان میں نہیں ہوتی ہے بلکس سرکشت طریقے سے یہ ہوتی ہیں ہوم ریمیڈیز اس کے بعد آپ کپڑے سے پوچھ لیں ہاتھ کو دھولیں آپ کو خود کو انتر محسوس ہوگا توچہ میں چمک آئے گی اور آپ کے شریر کے جو انچاہے بال ہیں جس سے آپ پریشان ہیں دوستو بینا درد کے بینا ویکس کے بہت آسانی سے بینا کسی نقصان کے نکل جائیں گے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا انفارمیشن کیسی لگی اس کے علاوہ دوستو یہ جو ہم نے پیاج کا رس بنایا ہے پیاج کے رس میں تھوڑا سا فٹ کری کا پاوڈر ملا کر بھی آپ اسے جرور لگا سکتے ہیں آپ پیاج کا رس اور فٹ کری کا پاوڈر لگائیں اس سے بھی بالوں کی جڑے کمزور ہوتی ہیں اور بالوں کی گروت بند ہو جاتی ہے اور انچاہے بال سے چھٹکارہ مل سکتا ہے